اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سوادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بور رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں تو پلیز آپ چینل کی فیننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے پابندی سے مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین آئندہ کل یعنی جمعیرات کے دن لائیو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر آئندہ کل ساڑھے آر بجے بہت ہی اہم انوان پر اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا اور انوان ہیں تیرا میرا رشتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین غزہ میں کس طریقے سے اہل ایمان کے چیتھڑے اور معصوم بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اہل ایمان مجرمانہ طور پر خاموش نظر آ رہے ہیں اس لیے اہل ایمان کو جھنجوڑنے کے لیے اہل ایمان کو ایمان والوں کا رشتہ بتانے کے لیے آئندہ کل کا یہ بیان بہت اہم ہوگا پوری فیملی کے ساتھ آپ اس بیان کو ضرور سنیں آئیے ناظرین پہلی بڑی خبر غزہ فلسطین حماس اور اسرائیل کے حالات کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں اسرائیل پوری طریقے سے آتنگواد کا کردار ادا کر رہا ہے اور دنیا کے بہت بڑے بڑے آتنگوادی لیڈر بھی اور بہت بڑے بڑے آتنگوادی چینل بھی اسرائیل جیسے آتنگواد کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسرائیل کے آتنگواد پر پوری دنیا کے بڑے بڑے مجرم خاموش ہیں خبر آ رہی ہے کہ غزہ پر گزش تکل مسلسل بمباری ہوئی اور چھے گھنٹوں میں سو فلسطینی عام شہری معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں بزرگ بھی شہید ہوئے ہیں خان یونس اور رفا میں کئی خاندانوں کا اجتماعی قتل کیا گیا جی ہاں جنوسائی اجتماعی قتل کیا گیا مگر ابھی ہمارے ہاں کے بھی آتنگوادی سب خاموش رہیں گے حماس کا آتنگواد انہیں نظر آئے گا مگر ازرائیل کا کھلا آتنگواد پر سارے آتنگوادی خاموش رہیں گے حماس جنرل ملٹری کونسل ایمن نوفل بھی شہید ہوا ہے جو حماس کا لیڈر تھا اسپتالوں کی صورتحال بڑی نازک ہے وبائی امراض بھی پھیلنے کا خدشہ ہے سعودی عرب نے فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کیا یعنی یہ صرف مطالبہ کرتے رہیں گے بس حماس کے مسلسل حملوں کے بعد تل عبیب ائرپورٹ بھی بند ہے سعیونی فوج آتنگوادی فوج کی بڑی تعداد غزہ جنگ لڑنے سے انکار کر رہی ہے یہ بڑی اچھی خبر ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعیونی فوج کتنی دری ہوئی ہے زمینی حملے کی صورت میں غزہ کی ریت ازرائیلوں کا قبرستان بنا دیں گے حماس کے ترجمان نے اس طریقے سے اعلان کیا ہے وہی امریکی صدر جو ازرائیل کا اصل ناجائز باپ ہے جو بیڈن اور نیتنیاہوں سملاقات کے بعد اب اردن کا دورہ شروع ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی وجہ سے ابھی تک ازرائیل ٹکا ہوا ہے اور یہ دنیا جان چکی ہے جو ہم برسوں سے کہتے ہیں رہے تھے کہ ازرائیل کا اصل ناجائز آتنگوادی باپ امریکہ ہی ہے آئیونی دن بڑی اچھی خبر آ رہی ہے اس خبر میں دونوں پہلو ہے اچھا بھی ہے برا بھی ہے اچھی خبر تو یہ ہے کہ چلیے سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو ماننے سے انکار کر دیا مرد مرد عورت عورت ہم جنس پرست یہ انہوں نے درخواست دی تھی کیا ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے مرد مرد سے عورت عورت سے جو بھی ہے لیکن سپریم کورٹ نے انڈین سنسکرتی کا بھارتی سنسکرتی کا پورا خیال رکھا اور ہم جنس پرستوں کی شادی کو ماننے سے انکار کر دیا مگر ایک ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اب آپ سمجھ سکتے کیا کریں میریج اسپیشل ایکٹ میں ترمیم کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہے ایسا عدالت کا بڑا بیان آیا ہے سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو تسلیم کرنے سے تو انکار کر دیا ہے مگر ہم جنس پرستوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے اور میریج اسپیشل ایکٹ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں ترمیم کا حق پارلیمنٹ کو ہے اب پارلیمنٹ چاہے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم کر سکتی ہے اب پارلیمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے گی آئی آدھین ریاستیں مدی پردیش میں الیکشن کا بے گل بچ چکا ہے اور بھارتی جنت پارٹی اپنا سب کچھ جتنے بھی گھٹیا طریقے ہو سکتے ہیں سب استعمال کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں وہیں پر کانگریز بھی میدان میں اتری گیا مدی پردیش اسمبلی الیکشن کو لے کر کانگریز نے اپنا منشور جاری کر دیا ہے جس میں کانگریز نے کھل کر یہ کہا ہے کہ اگر ہماری سطح ہماری حکمت آتی ہے تو کسانوں کا قرض معاف کر دیا جائے گا پرانی جو پنشن ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا اور مہیلاؤں کو خواتین کو پندرہ سو روپیے دینے کے ساتھ ساتھ اور بھی گیارہ بڑے وعدے کانگریز نے کیے ہیں وہیں پر کانگریز نے یہ بھی کہا ہے کہ گیس سیلنڈر بھی پاس سو روپیے میں دیا جائے گا یعنی جو گیس سیلنڈر پہلے کانگریز کے دور میں پاس سو روپیے تھا لیکن بی جے پی نے لوٹ مار کرتے ہوئے بارہ سو روپیے تک پہنچا دیا کانگریز کا کہنا ہے کہ وہ سیلنڈر بھی ہم پاس سو روپیے میں کر دیں گے اور اس میں عوام سے اور بھی گیارہ بڑے بڑے وعدے کانگریز نے کیے ہیں وہی پر کانگریز نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی بلکل گھٹیا طریقہ استعمال کر رہی ہے انتخابات میں الیکشن میں فوج کا سیاسی استعمال کر رہی ہے جو انتہائی گھٹیا باد ہے موڈی گھٹیا ہے موڈی سرکار قوم کی حفاظت کرنے والے ہماری ہندوستانی فوج کے بہادر شپائیوں کی مقبولیت کا فائدہ اٹھا کر خود کا پرچاروں پرسار کر رہی ہے کھڑ کے نے کہا کہ الیکشن میں فوج کا راجنیتی کے استعمال کر کے موڈی حکومت نے وہ کام کیا ہے جو پتر سالوں میں کبھی نہیں ہوا ہے ایرادین بڑی افسوسنا خبر اس وقت میں ان نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حریانہ کے نو زلہ کی عدالت نے آخر سب سے بڑا دورک شک آتنگوادی مونو مانسر کی زمانت کی درخواست منظور کر لی ہے مونو مانسر کو ریاست میں اکتیس جولائی کو ہونے والے دنگے فساد سے متعلق ایک معاملے میں زمانت دے دی گئی ہے نو فس کلاس جوڈیشل مجسٹریٹ امید کمار ورمہ کی عدالت نے مونو مانسر آتنگوادی کی زمانت کو منظور کر لیا ہے تیس سال کا یہ مونو مانسر راجستان میں ناصر جنیت قتل کیس اور گروگرام کے پٹو دی میں تتلقی کوشش کیس کا بھی ملزم ہے ان دونوں معاملات میں زمانت مل لیتا کو جیل میں ہی رہے گا لیکن ایک معاملے میں اکتیس جولائی کو ہونے والے فساد کے معاملے میں اسے زمانت مل گئی ہے مونو مانسر کو نو پولیس نے بارہ ستمبر کو گرفتار کیا تھا اور اسی دن راجستان پولیس نے ناصر جنیت قتل کیس میں اسے ٹرانزٹ ریمان پر لے لیا تھا خیر ابھی مونو مانسر یہ آتنگ کی جیل کی سلاحوں میں ہیں لیکن ایک بڑے کیس میں اسے زمانت مل گئی ہے آئینا دن بڑی خبر آ رہی آپ جانتے ہیں کہ گجرات کا گودھرہ کانڈ بڑا مشہور ہے سابر متی ٹرین میں ستائیس فروری دو ہزار دو کو واپس ہونے والے فپٹی نائن کارز سے وقو کو مبینہ طور پر زندہ جلانے کے الزامات کے تحت ہائی کورٹ سے عمر قید کے سزا پانے والے ملزمین کی اپیلوں پر حتمی سماعت کے لیے سپریم کورٹ رضا مند ہو گئی حضرت مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کے قومی صدر جو ملزمین کو قانونی امداد دیتے ہیں اللہ جمعیت علماء کو مولانا ارشد مدنی کو بہتر صلح بہتر بدلہ نصیب فرمائیں جب رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں اور حکومت بڑے بڑے آتنک کے الزامات کے تحت بے قصور جوانوں کو اٹھا لیتی ہے ایسے وقت میں جمعیت علماء ساتھ دیتی ہے کہ سز لگتی ہے اللہ ان کو بہتر بدلہ دے مولانا ارشد مدنی کا بیان آیا ہے کہ بے گناہوں کی رہائی تک قانونی کوششیں جمعیت علماء کی جاری رہے گی وہیں پر ملزمین کی اپیلوں پر حتمی سماک کے لیے سپریم کورٹ نے رضا مندی ظاہر کر دیا ہے بہت جلد گودرہ سانحہ ملزمین کی اپیلوں پر حتمی سنوائی آخری فائنل سنوائی ہوگی ناظرین بڑی خبر اس وقت ممبئی سے آ رہی ہے ممبئی سے ہمارے ریپورٹر مفتی ابو عیوب نے بتایا کہ گزشتہ کل ممبئی کے حج ہاؤس میں علماء بورڈ کی ایک زبردست کانفرنس ہوئی جس کا عنوان تھا محبت کا پیغام انسانیت کے نام اس کانفرنس میں آپسی بھائی چارہ قومی یکجہتی اتحاد اور فاصلے دور کرنے پر زور دیا گیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف تو ملک میں نفرت کا بازار پوری طریقے سے گر میں ہیں ادھر راہل گادی نفرت کے بازار میں محبت کی دکانیں کھول رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند تو پہلے دن سے راستری ایک تا قومی ایک جہتی اور محبت کا پیغام عام کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے اب علماء بورڈ نے بھی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اس کام کو اہم سمجھا اور محبت کا پیغام مانتہ کے نام انسانیت کے نام اس پر ایک زبردست کانفرنس ممبئی کے حجہ ہاؤس میں منقید کی یہ کانفرنس بڑی کامیاب رہی آل انڈیا انوہ بورڈ کے جنرل سیکرٹی انظر انور خان نے مہمانان کو بورڈ اور اس کے پرگام کے مقصد سے آگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ملک میں نفرت بڑھ رہی ہے ہمیں اپنے شہر اور ملک میں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی راشتریک کا قومی ایک جہتی پر بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک جملہ بڑا فیمس بڑا مشہور ہے جو میں میرے بیانوں میں اکثر کہتا رہتا ہوں مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھائے جا سکتا ملک میں نفرتوں کی آگ لگی بھی ہے تو اسے محبتوں امن کی بارش برسا کری ہی بجھائے جا سکتا ہے خیر علماء بوٹ کو ہم اس اچھے پرگرام پر کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اس پرگرام میں ڈکٹر وجاہت مرزا ابو آسم آزمی ایمیلے یامینی جسونت جادو ایمائیم کے ترجمان بارش پتھان عمر لکرولا عرفان بھائی حج کمیٹی سابق چیئرمن حجی اگرائیم بھائی جان ممن فرنڈیشن کے صدر اقبال ممن اور ایسی ادھکار علی خان ادھکار سفیان تپڑیا وغیرہ نے بھی اس پرگرام میں شرکت کی اور خطاب کیا پرگرام پر ممبے کی ٹیم کے ارکان شکیل منیار رہیم پتنی اسلام ریشنوالا خواتین ونگ کے صدر یاسمین آپا عمران بھائی ارزل خاپا وغیرہ نے کامیاب بنانے میں بڑی محنتیں کی آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریجی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ نادرین اتفردیش کے میرٹ سے ایک بڑی دردنا خبر آ رہی ہے میرٹ کے ایک سابن فیکٹری میں زوردار دھماکا ہوا جس میں چار لوگوں کے حالات ہونے کی مرنے کی اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے قریب کی امارتوں کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے راحت رسانی کا کام فی الحال جاری ہے میرٹ میں گزش تقل لوہیا نگر تھانہ علاقے میں ست کام انٹرنیشنل اسکول کے قریب ایک گھر میں چل رہی ایک گھر میں چل رہی سابن مرانی والی فیکٹری کی چھت اچانک گر گئی اس کا ملبہ ہٹاتے وقت زوردار دھماتا ہوا اس دوران چار افراد کی موت ہو گئی ہے پولس اور انتظامی اہلکار موقع پر پہنچ گئے ودر اعلیوگی ادتران نے افسران کو راحت اور بچاؤ کے کاموں کی ہدایات دے دی ہے یہ گھر سنجے گپتہ کا ہے آلو گپتہ اور گورا گپتہ گھر کے قرائے دار ہیں اس گھر میں سابن بنانے کا کارخانہ چل رہا تھا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ قریبی دو تین مکان بھی گر گئے اور قریب کے اسکول کی امارت کے شیشے بھی ٹوڑ گئے ہیں اس زوردار دھماکے سے تھرٹی تھری کیوی بجلی کی لائن کے کھمبے بھی ٹوڑ گئے ہیں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیاں کو خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ناظرین بڑی قبر اس وقت علی گر مسلم یونیورسٹی سے آ رہی ہے جی ہاں بانی علی گر مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان کی گزش تکل دو سو چھے وی یوم پیدائش کے موقع پر الگ الگ مختلف تقریبات کا پروگرام اس کا احتمام کیا گیا اے ایمیو سے تعلیم یافتہ اور تعلیم حاصل کر رہے طلبہ کے لیے جشنی یوم سرسیت بہت اہمیت کا دن اور خوشی کا دن ہوتا ہے جشنی یوم سرسیت کے لیے یونیورسٹی کو دلہن کی طرح سجائے جاتا ہے اور دن کا آغاز یونیورسٹی جامعہ مسجد میں قرآن خانی سے ہوتا ہے جس کے بعد سرسیت کے مزار پر گل پوشی اور چادر پوشی بھی کی جاتی ہے تقریب کے بعد شام میں تمام طلبہ کے رہائشی ہالوں میں خصوصی ڈنر کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں طلبہ اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ دیگر مہمان بھی شریک ہوتے ہیں حضب ربایت بعد نماز فجر یونیورسٹی کی تاریخ اجام مسجد میں جس کو سرسیت مزید بھی کہا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے قرآن خانی کا احتمام کیا گیا اور اس کے بعد سرسیت کے مزار پر چادر پوشی گل پوشی گلوں کا نظرانہ پیش کیا گیا اور ان کے لئے ایسال سواب بھی کیا گیا میں آپ کو بتا ہوں کہ بانی علی گرد مسلم یونیورسٹی کی دو سو چھے ویں یوم پیدائش کے موقع پر علی برادری بڑی شان و شوقت اور عزت و احترام سے علی برادری مناتی ہے سترہ اکتوبر اٹھرہ سو سترہ میں دیلی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ نے دیوانگی کی حد تک کام کیا اور یونیورسٹی کو قائم کیا جو یونیورسٹی آج مسلمانوں کے لئے ایک شان بنی ہوئی ہے اگر آدم ریاست مہاراشت کی ایک بڑی حلچل مچا دینے والی خبر سامنے آرہی ہے جس کو گودی میڈیا ایمانداری سے بیان نہیں کرے گا جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ ممبر اسمبلی کی نا اہلی مہاراشت میں کس طریقے سے نیچ اور گھٹیا ہرکس سے مہا وکاس اگاری کی سرکار گرائے گئی آپ اور ہم سب جانتے ہیں اب کئی ودہائقوں کی نا اہلی کا کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے لیکن کمال کی باتی ہے کہ اسمبلی اسپیکر اس معاملے میں تاخیر کر رہے ہیں ٹالمٹول کر رہے ہیں تو خبر آرہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ایک بار نہیں تیسری بار پھر اسمبلی اسپیکر کو پھٹکار لگائی اور وارننگ دیتے ہوئے کہ اب یہ آخری موقع آپ کو دیا جا رہا ہے تیس اکتوبر تک ممبر اسمبلی کی نا اہلی پر فیصلہ لیجئے آخری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے ہیں کہ آر اینڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے سپریموں چیف جناب اسد الدین اویسی نے کہا کہ تقسیم ہند یہ تاریخی غلطی تھی انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی ملک کی تقسیم ایک تاریخی غلطی تھی ایک پریس کانفرنس سے بولتے بے ہیدرباد کے ممبر پارلیمن نے کہا تاریخی طور پر یہ ایک ملک تھا تاہم بدقسمتی سے یہ ملک تقسیم ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر مباحث کا احتمام کرے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ملک کی تقسیم کے ملک کو توڑنے کے ذمہ دار کون ہے اس وقت میں آپ کو ملک کی تقسیم کی تاریخ غلطی کا جواب ایک سطر میں نہیں دے تقسیم ہند ایک تاریخ غلطی تھی جس کا نقصان مائنورٹیز کو تو اٹھانا پڑی رہا ہے لیکن ملک بھی اس تاریخ غلطی کی وجہ سے ٹوٹ گیا بکھر گیا